ساہرہ حاشمی کہتی ہیں حرام میں لذت زیادہ اور حلال میں ٹھہراؤ زیادہ ہے پرواہ کرنا چھوڑ دو سب اپنی اوقات میں آ جائیں گے اچھے لوگ اور اچھی باتیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ابن انشاء کہتے ہیں اداس ہونا چاہیے جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے سلاہ الدین ایوبی کہتے ہیں عورت اچھے بھلے مرد کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے دور جدید کی محبت جسموں تک محدود ہے جسم وصول محبت وصول جسم نہیں محبت نہیں پیار محبت کی باتیں صرف جسم حاصل کرنے کے بہانے ہیں جو لڑکی اس بہکاوے میں آ کر جسم دے دیتی ہے تو نام نہاداشک اسی کو آوارہ ثابت کر کے مو موڑ لیتا ہے مرد کے چھوڑنے پر رونا کیسا؟ مرد ہوتا تو چھوڑتا نہیں اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فاہشہ کہلاتی ہے مرد کو اپنی آنا بہت عزیز ہوتی ہے اور اگر وہ اپنی آنا کو آپ کے لیے پیچھے کر دے تو اس مرد سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا زندگی میں انسانوں کا کھلنا پھولوں کے کھلنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے نفرت سے، نظر انداز کرنے سے اور غلط فہمی سے جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنے کا مطلب ہے خود کو زلیل کرنا کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں وہ راہ چلتے لوگوں کا درد بھی محسوس کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اپنوں کے درد بھی محسوس نہیں کر پاتے جس دن سمجھوگے اس دن ڈھونڈنے لگوگے ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا محبت یہ تو نہیں کہتی کہ دوسروں کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دو آج کل کی محبت ٹیکسٹ میسج اور لاسٹ سین کی محتاج ہے اگر دیر سویر ہوئی تو محبت نفرت میں بدلتے دن نہیں منٹ لگتے ہیں محبت میں آپشنز نہیں ہوتے یا تو انتخاب کرو یا چھوڑ دو چھوڑنا ہے تو مکمل چھوڑ دو اگر منتقب کرنا ہے تو اول درجے پہ رکھنا ہے جسے چاہا جاتا ہے تب صرف اسے دیکھا جاتا ہے محبت میں درجہ اول رہتا ہے دوم سوم کو محبت نہیں کہتے اسے آپشنز کہتے ہیں نیکی کرنے کے لیے کوئی لمبی چھوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی موقع ملتے ہی کیجئے جب کسی کا دل بھر جائے نہ پھر یہ بات مانی نہیں رکھتی کہ آپ کی غلطی کیا ہے آپ کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے تب بس ایک چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے اور آپ کو جی بھر کے زلیل کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ گھٹ گھٹ کر جیئیں یا مر جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہاں سسکیاں اور صفائیاں بھی کام نہیں آتی رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں مہتات رہیے ایسے لوگوں سے جو پہلے تو یقین دلاتے ہیں بڑے یقین سے یہ کہہ کر کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں برباد کر کے تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی عورت میں ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے جب اسے دھوکہ ملتا ہے تو وہ چند روز روتی ہے انتظار کرتی ہے اور نہیں آنے پر دوسرا ساتھی چن لیتی ہے جبکہ مرد اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے اور ہمیشہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے کوئی میرے ساتھ غلط کر جائے تو مقافات عمل کا دلاسہ دے کر سبر کی تلقین کی جاتی ہے مگر مجھے کسی کا مقافات عمل نہیں چاہیے ان کا بھی نہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا مجھے کسی کا برا چاہے بغیر اپنا بھلا چاہیے کیا پتا میں جس کے مقافات عمل کے انتظار میں بیٹھی ہوں وہ گنہگار رب کے آگے ندامت کا ایک آنسو بہا کے سب ماف کروالے اور میں مقافات کی منتظر رہ جاؤں اور اگر مقافات عمل ہو بھی گیا تو کیا ہوگا دوسرے کو ملنے والی تکلیف سے کیا میرے ساتھ کی گئی زیادتی ختم ہو جائے گی برا چاہنے والو غلط کرنے والو زیادتی کر جانے والو میں نے آپ سب کو رب کا مقافات عمل ماف کیا بس میرا اللہ کسی کا برا کیے بغیر میرا بھلا کر دے ایک البانی کا ہاوت ہے جب عورت تنہائی میں گنگنانے یا مسکرانے لگے تو سمجھ لو کہ اسے شادی کی ضرورت ہے میں بازار سے سبزی لے رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت سبزی والے کے پاس آئی اور بولی بھائیہ آلو دے دو ایک کلو مگر دھیان سے دیکھ کر دینا میٹھے نہ ہو سبزی والے نے کہا بہنجی سبزی ہے ایک دو ایسے نکل بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا عورت نے کہا بھائی بہت فرق پڑتا ہے کل بھی سبزی میں نمک تیز ہو گیا تھا اتنے میں ہوا کے ایک جھونکے نے عورت کے مو پر کیے ہوئے نقاب کو ہٹایا تو چہرے پر زخموں کے نشان آیا تھے معاشرے کے انتہائی گھٹیا پہلو جسے ہم مرد حضرات محسوس ہی نہیں کرتے